نمبر ایک حضرت فرماتے ہیں کہ غیر مسلم کے جنازے میں پسمان دگان کی دلداری کی خاطر کی نیت سے جایا جا سکتا ہے مسلمانوں کے جنازے میں تو لوگ جاتے ہی ہیں لیکن اگر کسی غیر مسلم کا انتقال ہو گیا اور اس کا جنازہ جا رہا ہے تو اس کے جنازے میں بھی جنازے کے اندر شرکت کرنا یا اس کے پیچھے چلنا یہ جائز ہے محض پسمان دگان کی دلداری کی خاطر تاکہ وہ لوگ جن کا کوئی شخص جن کا قریبی رشتہ دار انتقال کر گیا ہے ان کی دلداری ہو جائے ان کے غم کو غلط کرنے میں یہ لوگ مدد کر سکے اور ان کے حسلے بلند ہو سکے نمبر دو مردے کو غسل دیا جا سکتا ہے جیسے موجودہ حالات کے اندر اگر کسی کا کرونا کی وجہ سے انتقال ہوتا ہے اور اس شخص کا مرنے والے کا تعلق کسی ایسے مذہب کے ساتھ ہے اسلام کی علاوہ جس میں مرنے والے کو غسل دیا جاتا ہے یا اس کو دھویا جاتا ہے اور وہاں کوئی غیر مسلم شخص یا اس کا کوئی ریلیٹیو یا رشتہ دار موجود نہیں ہے جو اس عمل کو انجام دے سکے تو مسلمان یہ کام کر سکتا ہے لیکن غیر مسلم کا غسل بطور پاکی کی نہیں ہوگا بلکہ صفائی اور ستھرائی کے لیے ہوگا نمبر تین مردے کو کپڑے پہنا سکتا ہے مسلمان جیسے آج کل موجودہ صورتحال کے اندر غیر مسلم کا انتقال ہو گیا اب اس کو کپڑے پہنانا اس کو پلاسٹک میں لپیٹنا اس کو پیک کرنا اگر کوئی ڈاکٹر نہیں کرتا کوئی نرس نہیں کرتی یا اس مرنے والے کا رشتہ دار نہیں کرتا اور کچھ مسلمان نوجوان خدام وہاں موجود ہیں جو اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کی اجازت ہے نمبر پانچ اگر اس کو دفن کرنے کی ضرورت پیش آئے تو مسلمان اس کو دفن بھی کر سکتا ہے کسی غیر مسلم کا انتقال ہو گیا اب وہ غیر مسلم کا تعلق ایسے مذہب سے ہے جس میں دفن کیا جاتا ہے مردے کو مرنے کے بعد جیسے عیسائیوں کے یہاں عیسائیوں کے یہاں بھی مردے کو جلائے نہیں جاتا بلکہ دفن کیا جاتا ہے تو اگر کرنا سے مرنے والا شخص عیسائی ہے یا کسی ایسے مذہب سے وابستہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد جلائے نہیں جاتا دفن کیا جاتا ہے تو اس عمل کو مسلمان کر سکتا ہے اس شرط پر کہ دوسرا کوئی اس کے مذہب سے تعلق رکھنے والا یا اس سے رشتہ داری رکھنے والا اس عمل کو انجام دینے والا موجود نہ ہو نمبر پانچ چونکہ اسلام کے اندر مردے کو جلانے کی ممانعات ہے لہذا کوئی مسلمان کسی مرنے والے شخص کو جلائے گا نہیں یہ اہم مسئلہ ہے اور لوگ اس کو کر رہے ہیں بہت سارے مسلمان جو کورونا سے گیر مسلم مرتے ہیں ان کو پیک بھی کر رہے ہیں ان کو پلاسٹک کے اندر ڈھاک بھی رہے ہیں ان کو ایمبولنسٹ میں پہنچاتے بھی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ شمشان گھاٹ میں بھی جاتے ہیں اور چونکہ وہاں کوئی ان کا پرسان حال مردوں کا نہیں ہوتا نہ ان کا کوئی رشتہ دار نہ کوئی دوست نہ کوئی حبیب تو پھر یہ مسلمان ان کی چتا کو آگ بھی دیتے ہیں ان کو جلاتے بھی ہیں اور یہ سوچ کے کہ چونکہ یہ غیر مسلم ہیں اور غیر مسلموں کو جلایا جاتا ہے لہذا ہم اس کو جلا کے اس کے آخری رسم پوری کر دیتے ہیں مگر اسلام کے اندر جلانا بنا ہے کسی بھی شخص کو نہ زندہ کو نہ مردہ کو لہذا مسلمان شخص کے لیے اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کی چتا کو آگ جلا ہے لیکن اگر کوئی غیر مسلم جو کرونا سے مر گیا ہے اور اس کا رشتہ دار وہاں موجود ہے اور وہ خود جلانے کے لیے تیار ہے لیکن اس کے پاس جلانے کے اسباب نہیں ہیں جیسے تیل نہیں ہے لکڑی نہیں ہے یا کوئی اور اور ایسا ذریعہ اور ایسی چیز جو جلانے میں استعمال ہوتی ہے جو اس کے پاس موجود نہیں ہے اور وہ کسی مسلمان سے اس کا مطالبہ کرے اس چیز کو مانگے تو مسلمان اس چیز کو فراہم کر سکتا ہے اس چیز کو لاکے دے سکتا ہے لکڑی لاکے دے سکتا ہے تیل لاکے دے سکتا ہے اس طرح کی اور چیز لاکے دے سکتا ہے یہ جلانے میں شمار نہیں ہوگا لیکن اپنے ہاتھ سے مردے کو جلانا اس کی اجازت نہیں ہے تو یہ کچھ پانچ چھ پوائنٹ ہیں جن میں سے آخری نمبر کا جو ہے اس کی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی گیر مسلم کی چیتا کو آگ دے اس کو جلائے باقی اوپر کے جو پانچ نمبر ہیں کہ کسی گیر مسلم کو گسل دینا ہے وہ گسل دے سکتا ہے اس کو کپڑے پہنانا ہے اس کو کپڑا پہنا سکتا ہے اس کے جنازے میں شرکت کرنی ہے تو شرکت کر سکتا ہے اور جو ہے اگر کسی گیر مسلم کے پاس جلانے کے لئے اسباب نہیں ہیں آلات نہیں ہیں ذرائع نہیں ہیں تو وہ اسباب فراہم کر سکتا ہے